اسرائیلی خفیہ جنسی موساد نے پیجرز میں انتہائی تباکن کیمیای دھماکہ خیز مواد نصب کیا تھا دھماکہ خیز مواد پیٹن ٹینک شکن میزائل میں لگایا جاتا ہے کیمیای مواد کا عام سیکیورٹی نظام سے پتہ نہیں چلایا جا سکتا کال اور میسج کے ذریعے دھماکہ کیا گیا چند ماہ قبل تائیوان سے پیجر خریدے گئے تھے حزباللہ کو نشانہ بنانے کیلئے پیجر دھماکوں کی منظوری اسرائیلی وزیراعظم نے دی امریکہ کا لبنان میں پیجر دھماکوں سے لا تعلق کی کا اعلان ایران کو واقعی کا فائدہ اٹھانے سے باز رہنے کی تلقین کسی بھی آپریشن میں شہری حملوں کا نشانہ نہیں ہونے چاہیے حزباللہ پر پیجر دھماکوں سے متعلق معلومات جمع کر رہے ہیں پیچھے کون ہو سکتا ہے ابھی کچھ نہیں کہا جا سکتا ترجمان امریکی محکمہ خارجہ کی پریس کانفرنس اقوام متحدہ کا پیجر دھماکوں پر اظہار تشویش امریکہ نے پاکستان کے بیلسٹک میزائل پروگرام کی حمایت سے انکار قرآنی پالیسی قرار دے دیا پاکستانی میزائل پروگرام سے متعلق خدشات واسحیں پابندی اور دیگر اقدامات کا استعمال جار رکھیں گے پاکستان طویل مدتی شراکت دار رہا ہے ترجمان امریکی محکمہ خارجہ میٹھیو ملر کی پریس بریفنگ پشاورکی رحمت اللہ علیہ مین کانفرنس میں شریک افغان سفارتکاروں کے غیر سفارتی روائے پر پاکستان کا احتجاج افغان ناظم الامور کی دفتر خارجہ تلوی پاکستانی قومی ترانی کی توہین ناقابل برداشت قرار افغان سفارتکار میوزک کی وجہ سے کھڑے نہیں ہوئے مقصد ہرگز ترانی کی بے حرمتی نہیں تھا ترجمان افغان کانسلیٹ پشاورکی وزاحت روسی ڈپٹی وزیراعظم وفق کے ساتھ دو روزہ دورہ پار آج پاکستان پہنچیں گے روسی وفق نائی وزیراعظم اس ساگدار سے ملاقات کرے گا پاکستان اور روس کے خوشگوار تعلقات ہیں جو تجارت و طوانائی کے شعبوں سمیت کئی جہتوں کے اکاس ہیں ترجمان دفتر خارجہ کا بیان الیکشن کمیشن میں پی ٹی آئے اور جے یو آئے انٹرپارٹی انتخابات کیسز کی سماعت آج ہوگی پی ٹی آئے وکلا دلائل دیں گے الیکشن کمیشن نے جے یو آئے وکیل کی مزید وقت دینے کی صدا مسترد کر دی تھی نفاقی وزیر قانون آزم نظیرتار اڑکا چھپیسوی آئینی ترمیم پر آج اہم پریس کانفرنس کرنے کا فیصلہ اہم نکات کی وضاحت کے علاوہ آئینی ترمیم سے مطالق ابحام کو دور کریں گے کوئی شک نہیں اگلے چیف جسٹس منصور علی شاہ ہوں گے حکومت نے آئینی ترمیم پر تحفظات دور کر دیئے مولانا سے اتفاق رائے کے بغیر آگے بڑھنا ممکن نہیں ولاول بھٹو کی نیجی ٹی وی سے گفتگو عدالت اصلاحات ضروری قرار دے دی رانہ سنواللہ نے مولانا فضل الرحمن کو منانے میں حکومتی ناکامی کا اعتراف کر دیا مشاورتی تین کو ناکامی کا ذمہ دار قرار دے دیا حکومتی تین کی طرف سے کمی رہ گئی ہوگی آخری وقت تک کہتا رہا ہوں کے نمبرز پورے نہیں ہے حکومت اور اسٹرپشمنٹ کے درمیان اس معاملے پر کوئی درار نہیں وزیراعظم کی سیاسی مشیر کی گفتگو مقبوزہ کشمیر میں دس سال بعد نامنے حد ریاستی انتخابات پہلے مرحلے کیلی پولنگ کا عمل جاری مقبوزہ وادی میں آخری انتخابات دوہزار چودہ میں ہوئے تھے دوسرے مرحلے میں ووٹنگ پچیس ستمبر اور تیسرے مرحلے میں یکم اکتوبر کو ووٹ ڈالے جائیں گے آٹھ اکتوبر کو نتائج کا اعلان کیا جائے گا پاکستان میں جزوی چاند گرہن پانچ بچ کر اکتالیس منٹ پر چاند کو جزوی گرہن لگا سات بچ کر چوالیس منٹ پر اروج پر پہنچ گیا نو بچ کر سنتالیس منٹ پر مکمل طور پر ختم ہوا پاکستان میں چاند گرہن کا مشاہدہ کچھ لمحات کیلئے ہوا اور پاکستان اور جنبی ایفرکت کے خواتین پر ایکے ٹیموں کے درمیان دوسرے ٹی ٹوینٹی میچ آج کھیلا جائے گا